اہم خبر دیں گے نیپ ترامیم کیس بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ نیپ کیس کی حوالے سے جو آج ساڑھے گیارہ مجھے شروع ہونی تھی اس میں نیپ ترامیم کیس میں بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں سپریم کورٹ نیپ ترامیم کا لدم قرار دینے کے حلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت شروع ہو گئی ہے اور پانچ رکنی بینچ ہے جو کہ سماعت کرے گا چیف جسٹس قاضی فازیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیر جسٹس ادن من اللہ اور جسٹس حسن عزرزوی بینچ کا حصہ ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور نیتر آمیم کیس ہے بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اگر بات کریں دوسری سماعت کی تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہو اور اس پر بیان دے اس لیے آج جو تیسری سماعت شروع ہوئی ہے نیتر آمیم کیس کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور نیتر آمیم کا لدم قرار دینے کے خلافی حکومتی اپیلوں پر سماعت ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے اور اگر بینچ کی بات کریں تو جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندقیل جسٹس اتمین اللہ اور جسٹس حسن عزارزوی بینچ کا حصہ ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیتر آمیم کیس ہمیں آج بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ میں پیشی ہو گئی ہے اور کیس کی سماعت کے سلسلے میں اگر بات کریں تو بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی انتظامات بھی مکمل کیے کر لیے گئے تھے اور یہ کل ہی کے روز مکمل کر لیے گئے تھے اور آج از حاضری کو یقینی بناتے ہوئے سماعت کا آغاس ہوا ہے یہ تیسری سماعت ہے جو کہ ہو رہی ہے اور اگر بانی پی ٹی آئی کے بات کریں تو تقریباً نو ماہ کا عرصہ ہے جس میں وہ کسی بھی جگہ پر یا ویڈیو لنک کے ذریعے ذاتی حیثیت میں پیش ہو رہے ہیں اور اگر بات کریں پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری سپریم کورٹ کی حکم پر کی جوا رہی ہے اور جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کو حاضری سے متعلق آگاہ بھی کر دیا تھا پھر نیب ترامیم پر حکومتوں کی انٹرا کوٹ اپیل کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی اور ٹیف جسس قاضی فائزیسہ کی سربراہی بے پانچ رکنی لارجو پینچ یہ اب سماعت کر رہا ہے اور گزشتہ سماعت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کا ردم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر بانی پی ٹی آئی کی بزریا ویڈیو لنک پیشی کی درخواست منظور کی تھی اور درخواست کو منظور کرتے ہوئے وفاقی اور پنجاب حکومت کو ویڈیو لنک کے انتظامات کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا اور اس حکم کی مطابق آج یہ سماعت ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوں گی اور آج یہ تیسری سماعت ہے جس کا آغاز ساڑھے گیارہ بج ہونا تھا تقریباً لگ بگ گیارہ بج کی چوالیس منٹ ہو گئے ہیں اور اس سماعت کا آغاز اب ہو گیا ہے نیپ ترامیم کل ادم قرار دینے کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو آج ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائزی ساکی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے اور آپ کو اب تک اہم خبر پہنچا رہے ہیں سپریم کورٹ میں نیپ ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت کا آغاز ہو گیا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائزی ساکی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ ہے جو کہ اس کیس کے اوپر سماعت کر رہا ہے اور یہ تیسری سماعت ہے جس کا آغاز آج ہو گیا ہے اس سے پہلے دو سماعتیں ہو چکی ہیں اور جو پچھلی سماعت تھی جو کہ دوسری سماعت تھی چودہ مائی کو ہوئی تھی اس میں یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا جس میں مین پوائنٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے اور ان کو اس چیز کا حق ہے کہ وہ بھی اپنا بیان دیں اور اب آج یہ تیسری سماعت جس کا آغاز ہو گیا ہے اس سماعت میں بانی پی ٹی آئی کو اب ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا جائے گا اور وہ حصہ بنیں گے سماعت کا اور چیف جسٹس قاضی فائزی ساکی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ وہ سماعت کرے گا کچھ ہی دیر میں اگر ہم سماعت کی بات کریں اور اگر ہم لارجر بینچ کی بات کریں تو اس بینچ میں جسٹس امین الدین شامل ہیں جسٹس جمال مندخیل شامل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس حسن ازہ رزوی بھی بینچ کا حصہ ہے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا جائے گا آج اور اس کا حکم نامہ جو ہے وہ پہلے ہی جاری کر دیا گیا تھا اور وفاقی اور پنجاب حکومت کو بھی احکمات جاری کیے گئے تھے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے انتظامات کو مکمل اور یقینی بنایا جائے اور آج یہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں آج پیش کر دیا گیا ہے گزرش سماعت پر سپریم کورٹ نے نیپ ترامیم کا عدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر بانی پی ٹی آئی کی بزریہ ویڈیو لنک پیش کی درخواست کو منظور کیا تھا اور اب اس سماعت کا آغاز کچھ ہی دیر میں ہوگا انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ پیش ہوں گے یہ تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے اسی پر بات کریں گے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یاسر ملک آگاہ کیجئے گا دیکھیں سپریم کورٹ میں نیتر امین کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکی ہے اور چیف جسٹس پاکستان قادی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ روپنی لارجر منٹ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے جس میں جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس سانسان ازر رزی جو ہیں وہ بیٹ کا حصہ ہے بانی پی ٹی اے جو ہیں وہ ویڈیو لنک سے عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ بزریہ ویڈیو لنک جو ہے وہ اس سماعت میں شریک ہیں بانی پی ٹی اے جو ہیں انہوں نے سکائی بلو شڑ جو ہے وہ زیبتن کر رکھی ہے اور کیس کی سماعت جو ہے وہ برائے راست جو ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان جو ہے انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز جو ہے وہ کر دیا ہے اور وہ اس وقت اپنے دلائل دے رہے ہیں جبکہ اگر کمرہ عدالت کی بات کی جائے اور آج سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کے والے سے بات کی جائے تو خصوصی پاسس جو ہیں وہ آج جاری کیے گئے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں یا حکومتی جانے سے اگر کچھ لوگ ہیں جو شریک ہیں اس سماعت کو سننے کے لیے اسی طرح سے دیگر جو لوگ ہیں میڈیا کے جو نمائندگان ہیں ان کو بھی آج خصوصی پاسس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور تمام طرح اچھا یاسر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا وقار سید میں ہمیں جوائن کے وقار آپ بتائیے گا اس سماعت کو براہ راست کیوں نہیں نشر کیا جا رہا جو سپرین کورٹ کے روم نمبر ایک میں جو پیج کر دیا گیا ہے تاہم جو ویڈیو لنک کی سہولت ہے وہ نہیں دی گئی یعنی کورٹ روم نمبر ون کے علاوہ نیچے جو گراؤن فلور ہے وہاں پر بھی ایک کورٹ روم میں جو ہے وہ آڈیو کا سسٹم کیا گیا ہے تاہم وہاں پر کس ویڈیو لنک کی سہولت وہاں پر بھی پرام نہیں کی گئی جو سپرین کورٹ کے وقلات ہیں انہوں نے وہاں پر جو انتظامیاں ہیں ان سے بھی پروٹس کی ہے کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ سکری پرسٹر میں دیرے کے جہازہ یہاں تک جو ہے وہ ایکسس دیت ہے تاکہ یہاں پر ہم اس کیس کی تمام جو سن سکیں لیکن جو سپرین کورٹ ہے یہاں پر کسی بھی حوالے سے کوئی پوٹیش نہیں لیگتا ہو یا آپ کی تصویر نہیں لیگتا ہو اس حوالے سے سختی سے جو موبائل پونز ہیں اس کو کوٹ روم نمبر ایک سے کافی پاسلے پر جو ہے وہ روکا گیا ہے یعنی آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوٹ روم نمبر ون کے فلور پر بھی جانا ہے تو اس سے تقریباً دو سو میٹر کے پاسلے پر جو ہے وہ ایک پولیس نے ایک دنس کائن کیا ہے وہاں پر کمام پون جو ہے وہ جمع کرائے ساتھے ہیں جبکہ جو پیٹیے کی پارلیمنٹیرین آئے ہیں ان سے بھی وہ پون جمع کرائے گئے ہیں وقلہ سے بھی وہ پون جمع کیے گئے ہیں وقلہ چینل سے جو ہے وہ اس بات پر اتجاز بھی کیا گیا نیچے یعنی گاؤنڈ فلور پر ایک اور کوٹوں میں جس سے آڈیو کی سرویس موجود ہیں وہاں پر بھی پولیس جو سپریو کوٹ انتظامیاں ہیں ان کی تختی سے نگرانی جاری ہے تاکہ کسی 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 کی آڈیو یا کسی 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 کی آڈیو یا کوئی بائی سوٹ ہے وہ لیٹنا ہو سکے اور پولیس حلکار ہے یعنی کمرے میں تین پولیس حلکار ان کے ذاتی طور پر تائنات کیا گیا ہے جو آج یہ توقع کی جاری تھی جیسے کہ یہ جو نیب ترانیم کا کیس ہے یہ ہر اس کی جو سماعت ہے وہ لائیو سٹیمنگ میں ہوتی ہے اور لائیو سٹیمنگ میں پورا باکستان اس کی سماعت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے پچھلی جو سماعت میں پچھلی جو سوٹ ہے